اس سے پہلے ہم سنہ اور اس کی فیملی کی مطالق پڑھ چکے ہیں اس ویڈیو میں سنہ ہمیں اپنے روم کے بارے میں بتائے گی چلیے مل کر پڑھتے ہیں This is my room یعنی یہ ہے میرا کمرہ This is my room یعنی یہ ہے میرا کمرہ اس تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنہ کے کمرے میں بہت سی چیزیں پڑی ہیں جیسے کہ یہ bed, chair, shoes, toy box, bag, dustbin, lamp, books اور doll اور ایک study table بھی ہے یعنی وہ table جس پر بیٹھ کر پڑھنے لکھنے کا کام کیا جاتا ہے اب سنہ ہمیں اپنے کمرے میں پڑی ہوئی ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے گی آپ غور سے سنیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے This is my bed یعنی یہ میرا bed ہے جیسے کہ اس تصفیر میں نظر آ رہا ہے یہ ہے ایک bed اور یہ کس کا bed ہے سنہ کا This is کا مطلب ہے یہ ہے اور my کا مطلب ہے میرا اور bed کا کیا مطلب ہے بستر ایک مطلب ہے پھر پڑھئے This is my bed یعنی یہ ہے میرا بستر اگلا جملہ This is my table اور یہ ہے table کی تصفیر یعنی یہ ہے میری میز This is یہ ہے my میری table میز ایک مردبہ پھر پڑھئے This is my table یعنی یہ ہے میری میز بلکل ٹھیک اب اگلا جملہ This is my chair اور یہ کیا ہے یہ ہے چیر کی تصفیر This is یعنی یہ ہے my میری چیر کرسی This is my chair یعنی یہ ہے میری کرسی ایک مرتبہ پھر پڑھئے This is my chair یعنی یہ ہے میری کرسی اب اگلا جملہ These are my toys ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے These کا لفظ استعمال ہوتا ہے These are یعنی یہ ہیں My میری میری books books یعنی کتابیں These are my books یعنی یہ ہیں میری کتابیں بلکل ٹھیک اب اگلا جملہ I like story books یعنی مجھے کہانیوں کی کتابیں پسند ہیں I like یعنی مجھے پسند ہیں story books یعنی کہانیوں کی کتابیں چلیے اب دیکھتے ہیں سانہ کے روم میں چند اور چیزیں کیا ہیں آپ ہی پڑھئے This is my bag اور یہ ہے bag کی تصویر This is یہ ہے تعداد میں جب کوئی چیز صرف ایک ہوتی ہے تو اس کے لیے This یا That کا لفظ آتا ہے اور اگر وہ آپ کے قریب پڑی ہو تو کہتے ہیں This is یعنی یہ ہے my یعنی میرا bag یعنی بستہ This is my bag یعنی یہ ہے میرا بستہ اب آپ پڑھئے This is my bag bag یعنی یہ ہے میرا بستہ بلکل ٹھیک اب اگلا جملا This is my toy box toy box This is یعنی یہ ہے my میرا toy box یعنی کھلونوں کا ڈبا جملا جملا This is my dust bin This is یعنی یہ ہے my میرا dust bin یعنی کھوڑا دان جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایک dust bin یعنی کھوڑا دان جس میں فالتو یا بچی کچھی چیزوں کو ڈالا جاتا ہے ایک مرتبہ پھر پڑھئے This is my dust bin یعنی یہ ہے میرا کھوڑا دان اب اگلا جملہ These are my shoes یعنی یہ ہیں میرے جوتے These are یعنی یہ ہیں my میرے shoes یعنی جوتے جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں سنا کے جوتے ایک مرتبہ پھر پڑھئے These are my shoes یعنی یہ ہیں میرے جوتے کوئی چیز اگر تعداد میں ایک سے زیادہ ہو اور آپ کے قریب پڑھی ہو تو اس کے لئے These کا لفظ آتا ہے These are یعنی یہ ہیں اب میں آپ سے سنا کے روم میں رکھی ہوئی چیزوں کے متعلق سوال کروں گی آپ ان تصویروں کے مدد سے جواب دینے کی کوشش کیجئے سب 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 سوال سب سے پہلے اس تصویر میں دیکھ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے سنا کا بیٹ یعنی بستر بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے سنا کا ٹیبل یعنی میز اور اس تصویر میں یہ کیا ہے یہ ہے سنا کی چیر یعنی کرسی اور یہ کیا ہے یہ ہیں سنا کے ٹوئیز یعنی کھلونے اور یہ کیا ہے یہ ہیں سنا کی بکس یعنی کتابیں اور سنا کو کس قسم کی بکس پسند ہے سٹوڑی بکس یعنی کہانیوں کی کتابیں چلیے اب اس تصفیر میں دیکھ کر بتائیے یہ کیا ہے یہ سنا کا بیگ یعنی بستہ اور یہ کیا ہے یہ سنا کا ٹوئی باکس یعنی کھلونوں کا ڈبا اور یہ کیا ہے یہ سنا کی ڈسٹ پین یعنی کورا دان اور یہ کیا ہے یہ سنا کے شوز یعنی جوتے بلکل ٹھیک بہت خوب اب آپ ان جملوں کو غور سے دیکھئے ہر جملے کا لکھا گیا ہے اور ہر جملے کے آخر میں ایک فل سٹاپ ہے یہ اس اگلے جملے کا پہلا لیٹر ہے ٹی جو کے کیاپٹل میں لکھا ہے اور اس کے آخر میں ایک فل سٹاپ ہے اسی طرح سے باقی جملوں میں بھی پہلا لیٹر کیاپٹل ہے جب کے آخر میں ایک فل سٹاپ ہے یہ سمپل یا سادہ سے جملے ہیں جن میں سنہ کچھ بتا رہی ہے اس لیے ہر جملے کے آخر میں صرف ایک فل سٹاپ ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا جملہ لکھا جاتا ہے تو اس کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیاپٹل اور سادہ جملے جن میں کچھ بتایا جا رہا ہو ان کے آخر میں ہمیشہ کیا لگاتے ہیں ایک فل سٹاپ بالکل صحیح جو کہ ایک نکتے کی نشان کی طرح ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک بات یہاں مکمل ہو گئی ہے جیسا کہ پہلے جملے میں سنہ اپنے بیٹ کے بارے میں بتا رہی تھی اگلے جملے میں وہ ٹیبل کے متعلق بتا رہی ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اس لیے پہلی بات ختم ہونے پر اس کے آخر میں ایک فل سٹاپ لگایا گیا ہے اسی طرح دوسری بات کے ختم ہونے پر بھی آخر میں یہ فل لیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے نام کے پہلے لیٹر کو ہمیشہ لکھا جاتا ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہے سنہ کا نام اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلا لیٹر لکھا ہے اب یہاں دیکھئے یہ لکھا ہے سنہ کے فادر کا نام احسن اور اس کے بارے میں خاص بات کیا ہے اس کے پہلے لیٹر کو دیکھئے یہ کیا ہے capital اے اور اسے capital میں کیوں لکھا گیا ہے کیونکہ یہ سنہ کے فادر کے نام کا پہلا لیٹر ہے اور ہر خاص نام کو ہمیشہ capital لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے اب یہ دیکھ یہ کیا لکھا ہے سائرہ اور یہ ہے سنہ کی مدر کا نام اور اسے بھی capital اے سے لکھا گیا ہے اسی طرح سنہ کے بھائی کا نام ہے سلمان اور اس کے پہلے لیٹر کو بھی capital اے سے لکھا گیا ہے اور یہ کیا لکھا ہے اکرم اور یہ سنہ کے گرانٹ فادر کا نام اس کا سنہ کی گرانٹ مدر کا نام ہے فاطمہ اور اس کا پہلا لیٹر کیا ہے capital اے کیونکہ یہ ایک خاص نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جملہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اس کا سب سے پہلا لیٹر capital میں لکھا جائے اسی طرح کسی بھی خاص شخص کے نام کو ہمیشہ capital لیٹر سے شروع کرتے ہیں اور جب کسی ایک چیز کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے آخر میں ایک full stop لگا دیتے ہیں ایسا لکھتے وقت کیا جاتا ہے اور بولتے وقت اس بات کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جہاں بھی full stop آتا ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا جاتا ہے تا کہ ہمیں سانس لینے کا موقع بھی مل سکے ورنہ ہم بہت لمبی سی بات کو ایک ہی سانس میں آرام سے نہیں کر پائیں گے اور بات سمجھ بھی نہیں آئے گی تو پڑھتے اور لکھتے وقت ان باتوں کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش جاری رکھئے